اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ لوگ موید ہے آپ سب لوگ خیریہ سویں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سندھی بریانی یہ میں نے گوشت اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ تھوڑی کسر ہو جاتی ہے گوشت کے اندر ٹائم لگتا ہے گوشت بننے میں تو اس لیے میں نے پہلے گوشت اوبال لیا تھا جب تھوڑا گوشت گلنے لگ گیا تو پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ آلو اور ایک چمچ نمک ڈال دیا اور اس کو میں نے اوبالنے کے لیے رکھ دیا تک کہ یہ گل جائیں دونوں چیزیں اس کے بعد میں نے لے لیا اس کے اندر فرائی پین کے اندر کالی میرچے لے لیا ایک چمچ اور سابو دھنیاں لیا ایک چمچ میں نے زیرہ لیا ایک چمچ تین چھوٹی الائچی لیا ہے دالچینی کے ٹکڑے لیا ہے اور تیز پتہ لیا ہے اس کو میں روست کر لوں گے روست کر کے اس کو پورڈر جو ہے ہم بنا لیں گے کیونکہ گیلنڈر کر لیں گے جب یہ گیلنڈر ہو جائے گا تو ہم مسائلے کو بھی سائٹ پر رکھ دیں گے روست کرنا اس لیے بھی ضروری کہ اس کی بہنک آتی ہے بہت اچھے خوشبو ہوتی ہے تو بس اس خوشبو سے ہی بریانی کا لفت بالا ہوگا تو بس اب میں اس کو گیلنڈر بھی کر لوں گی روست ہم نے کر لیا ہے اس کو یہ دیکھیں کس طرح سے میں نے گیلنڈر کر آئے مسائلے کو تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ہی گیلنڈر کریے گا مسائلے یہ دیکھیں نہ زیادہ باریک ہے نہ زیادہ موٹا ہے نورمل میں نے اسے رکھا ہے یہ میں نے ایک کپ اویل لے لیا ہے اور اس کے اندر دیکھیں ایک پیالہ بھر کے میں نے پیاس کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور جو ہے اس کو میں اب اس طرح سے فرائی کر لوں گی جب یہ نہ گولڈن ہو جائے گی تو میں اس کو پیاس کو نکال لوں گی کیونکہ بلکہ تھوڑی پیاس میں اس میں سے نکال لوں گی باقی ہیں مسائلے ساتھ ہی بھونوں گی یہ دیکھیں ہیں تقریبا ہماری پیاس ہونے ہی والی ہے ہلکی آنچ پہ گولڈن کر رہی ہیں زیادہ تیز آنچ پہ میں گولڈن نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری پیاس بھی گولڈن ہو گئی ہے بس اس میں سے تھوڑی پیاس میں نکال لوں گی یہ تھوڑی زیادہ اور یہ تھوڑا کم کر دیتا ہوں اس میں سے کیونکہ ہم اوپر سے ڈالنیں تو بس یہ اس میں سے میں تھوڑی ہی پیاز لوں گی زیادہ نہیں لوں گی یہ دیکھیں باقی میں نے پیاز اس میں شامل رہنے دیئے اب اس کے اندر میں نے ایک ٹیماتر میں نے پیس کے رکھا تھا اور نہ ایک میں نے گول گول کاٹ لیا تھا ٹیماتر اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی دو چمچ میں نے ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے اور جو ہے نا اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اس کے اندر باقی کے مسالے ادرکل میں نے پیساوہ اور اس کے اندر لنگی میں دو چمچ میں نے اس کے اندر یادہ کھسن کے ڈالیں یہ دیکھیں باقی جو مسالہ میں نے روست کر کے رکھا تھا اور پیس لیا تھا اسے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا تمام مسالوں کے ساتھ میں ہی اس میں میں ایک لیمو بھی باریک باریک کاٹ کے اس کے گول سلائس کے پیس اور وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے اندر باقی کے دہیے حل دیے اور نمک بھی میں اس میں شامل کروں گی کیونکہ نمک میں نے گوشت اوبالنے میں بھی میں نے ویسے ڈالا تھا لیکن تھوڑا نمک ہمارا بھی پھر اس شامل کریں گے تاکہ چاملوں نے بلکل نمک ہمارا بلکل ٹھیک بیٹھے تاکہ ہم اس کا مسالہ بلکل تیار کر کے رکھ دیں گے اور جو گوشت اور آلو میں نے اوبال کر کے رکھے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہری میرچے بھی پانس سے چھ عدد اس میں شامل کر دیں اور یہ دو چمچ میں نے ہملی کا پلپ لیا ہے اپشنال ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں ہملی کا پلپ تو ٹھیک ہے آلو وہ خارے ہیں وہ ڈال دیں پر ناچنا ضروری نہیں ہے کیونکہ دہی بھی ہم شامل کریں گے اس کے اندر تو آئیے اب میں اس کے ساتھ یہ تمام مسالے بھوننا شروع کر دوں گی اور اس کے ساتھ میں شامل کر دوں گی تھوڑا دہی بھی بلکہ دہی سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی آلو گوشت کیونکہ جو میں نے بوئل کر کے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں میں نے ایک چمچ میں اس میں نمک بھی شامل کر دیا ہے آپ لوگ حضب زائے کا شامل کیجئے گا نمک اس کے اندر کیونکہ آپ ٹیس ضرور کر لیے گا نمک کا کیونکہ کم زیادہ ہو سکتا ہے تو اس لئے پہلے چیک ضرور کر لیں تو اس میں نمک کم تھا تو اس لئے میں نے اس میں شامل کر آئے کیونکہ ہمارے آلو گوشت میں نمک تھوڑا تھا اب یہ میں نے اس میں آلو گوشت بھی شامل کر دیا جو بوئل ہوا ہے اچھا اس میں سے میں جب نہ آلو کو اچھے سے بھناؤ کر لوں گی تو اس میں سے آلو الگ کر دوں گی کیونکہ آلو ہمارے گلے میں اچھے تو یہی کہ پھر میں جب چاملو کے اندر دم لگاؤں گی تو آلو کو اوپر سے ہی لگاؤں گی کیونکہ بیچ میں اگر ہم آلو کو لگائیں گے تو آلو بلکل ٹوٹ جائیں گے تو اس لئے ابھی میں دیکھیں مسالہ اس طرح سے بھن رہی جب تلک بلکل تیل الگ نہیں ہو جاتا اس کا یہ دیکھیں اس میں ایک کٹوری میں نے دہی بھی شامل کر دیا اب دہی ڈال کے یہ میں اچھا سا بھن لوں گی بھننے کے بعد میں چولہ بند کر دوں گی اور اسے چولے سے اتار لوں گی کیونکہ ہمارا کورمہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ایک کڑائی کے اندر میں نے پانی لے لیا اس کے اندر میں دو چمچ بھر کے نمکہ شامل کر دوں گی اچھا میں نے وہاں کورمہ کے اندر گرم مسالہ شامل نہیں کر آتا ثابت ثابت گرم مسالہ میں آپ شامل کروں گی اس میں تھوڑے پودینے کے پتے شامل کر دوں گی وہ کھڑا گرم مسالہ ڈال دوں گی تاکہ ہماری چاملوں میں بہت اچھی سی اس کی خوشبو آ جائے گی دوسرا چاملوں میں گرم مسالہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لیے جوہنا میں چاملوں کے ساتھ شامل کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ایک پیالہ بھر کے ہم نے چاملوں کا لیا ہے جو میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھگا کے رکھا تھا میں نے باسماتی چامل لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو سیلہ چامل سے ہی بنا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتی بریانی اس میں دو چمچ میں نے ایلے لیا ہے اور جوہنا کڑائی میں چاطف لگا دیا ہے چامل ہمارے بوئل ہو گئے تھے میں نے پانی سے اس سے نتھار لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اور جوہنا اب میں بس کڑائی کے اندر چاملوں کو پھیل آ رہی ہیں اور کڑائی میں نے پہلے دو چمچ جو آئی لگایا تھا اس لیے لگایا ہے کیونکہ جوہنا چامل ہمارے نیچے سے لگیں گے نہیں اب میں نے اس کے اوپر جوہنا جو میں نے کورما بنا کر رکھا وہ کورما بھی میں اس کے اوپر ایک تے لگا دوں گی اور ایک تے دوبارہ سے میں چاملوں کی لگاؤں گی یہ دیکھیں میں ایک تے اور لگا رہی ہیں تاکہ ہمارا کورما جو اچھے سے کور ہو جائے اور جو میں نے مسالے سے آلو علیدہ کر کے رکھ دیئے تھے تو وہ آلو بھی میں اب اس میں شامل کر دوں گی آلو کو اچھے سیٹ کرنے کے بعد میں اس کے حظر دے گھلہ شامل کروں گی پودینہ شامل کروں گی اور پیاس جو میں نے برون کر کے علیدہ رکھی دی وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی تاکہ پھر ہم نے اسے دم پر رکھیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آلو میں نے سیٹ کر دیئے ہیں اور یہ بہت اچھے اور مزیدار بریانی بنتی ہے گھر کے ہی مسالوں سے بنے گی کیونکہ اتنے مسالے زیادہ نہیں ہوتے اس کے اندر ڈالے ہوئے وہ بہت زبز بریانی بنتی آپ لوگ ضرور بنائے گا میری ریسیپی سے اور یہ دیکھیں میں نے زردیا کلر بھی اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑی پودینے کی پتیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی جو میں نے پیاس برون کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور بھی اس کو میں اچھے طریقے سے دم پر رکھ دوں گی تاکہ ہماری سندھی بریانی ہے بہت مزددار سا دم آ جائے اور جو اوپر کے چاملے وہ بھی اچھے سے گل جائے اور نیچے جو ہیں وہ بھی اس کا مسالہ ہی بہت زبزت ہوتا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس ٹرائم پر جب میں نے دم پر رکھ رہی ہوں اب اس کے اندر ایک کام اور کرتے ہیں اس میں بیچ میں ہول کر دیتے ہیں ہم چھوڑی سے لے کر دیکھیں اس طریقے سے تاکہ یہ جب بھاپ اوپر تلک آ جائے اس کی جب بھاپ اوپر تلک آئے گی تو اس سے یہ فائدہ ہو رہے گا کہ اوپر کے چامل بھی اچھے سے گل جائیں گے اور جلدی سے دم پر آ جائے گی بریانی ہے ہماری اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کور کر دیا ہے اب اس کے اندر میں اس کے اندر ڈھکنے میں یہ دیکھیں یہ سراخ ہے تو اس کو ہمیں کور کر دوں گی ایک عدد لونگ لے لی ہے میں نے اور اس سے کور کر دیا یہ دیکھیں ہماری بریانی کتنی زبس بنی ہے اور کتنا اچھا دم پر آ گئی ہے یہ جو انہیں پہ سب آپ لوگوں میں نکال کے ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہماری بریانی بنی ہے ماشاء اللہ سے اور یہ دیکھیں یہ ککتانہ کھلا کھلا ہے اور بہت مزیدار بریانی بنی ہے اور مسالے والی بھی بنی ہے سچے سے مکس کریں گے ہم مکس کرنے کے بعد ہی ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ہماری مزیدار سبریانی تیار ہے یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی لا جواب سبریانی ہماری تیار ہو چکی ہے اور امید ہے آپ لوگوں میں ریسی پسند آئے گی کافی دنوں گے میں بلوگ بھی نہیں بنا رہی کبھی بلوگ بناتی ہوں کبھی نہیں بناتی کیونکہ تھوڑا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں تھوڑے تھوڑے دنوں میں بلوگ بنا کے ڈالتی بھی رہوں گی آج میں نے سوچا آپ لوگوں ریسی پی دی جائے سندھی بریانی کی گھر کے لیے بنائی تھی میں نے تو میں نے اللہ آپ لوگ ریسی پی دن چاہیے امید ہے آپ لوگ میری آج کی ریسی پسند آئے گی اگر پسند آئے گی تو پلیز میری چینل لوگ سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کمنٹس کیجئے اپل ایکن کا بٹن دھوانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ